ایک سہانی شام تھی شاید پایل کی جھنکار کو لی کر وہ میرے کمورے میں آئی میز پہ رکھی تاش کی ڈبیا کھول کے اس نے سارے پتے شوق سے ایک انداز میں آ کر میری جانب پھیک دیئے تھے میری جانب پھیک دیئے تھے میں آنکھوں میں دھر حیرانی اپنی گودر چاروں جانب بکھرے پتے دیکھ رہا تھا ایٹ کے آٹھ تھی چڑیا کے ساتھ تھی پان کے دس تھی حکم کا چوکا سب کے سب حیرت میں ڈوبے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے آدھی رات کے سناٹے میں اس کی ہسی سے میں جب چوکا اس کے ہاتھ میں دو پتے تھے ہستے ہستے اکھڑی اکھڑی اسی آواز میں مجھ سے پولی چاہے رنگ ہو یا بابی ہو مانگ پتہ یا کھیلے ہو دل کا میرے ہی سب میں زین پیا جی بلکل ایسے جو کر ہو تم جیسے میرے ہاتھ میں دونوں سارے پتوں کے سنگ رہ کر ہر ایک کھیل شروع ہوتے ہی تم محروم ہی رہ جاتے ہو تم محروم ہی رہ جاتے ہو پھر اس نے وہ دونوں جو کر باری 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 پھیک دیے تھے اور کمرے سے سے رخصت ہو کر جانے کون سے دیس بسی وہ اب تو مدت بیت چکی ہے اب تو مدت بیت چکی ہے آج اسی کمرے میں آ کر وہی کہانی سوچ رہا ہوں پلنگ پہ بکھڑے تاش کے پتے ہاتھ میں دونوں جو کر لے کر گھنٹوں بیٹھا دیکھ رہا ہوں گھنٹوں بیٹھا دیکھ رہا ہوں شاید وہ بھی کسی گھڑی میں میرے بارے سوچ رہی ہو جیسے کو کوئی حکم کی بے گم پان کا راجہ کھوچ رہی ہو پان کا راجہ کھوچ رہی ہو